شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست دردست یزین حقا کے بنائے لا الہ است حسین حسین یا حسین حسین یا حسین ملکم بیک جیسے کہ ہم پہلے بات کر رہے ہیں کہ آج کی ہماری ٹرانسمیشن ٹرانسمیشن جو ہے مہرمال احرام کے بارے میں آج ہم بسکس کر رہے ہیں واقعہ کربلا پر آج ہم بہت سارے ایسے ایسے سوالات ہیں ہمارے پاس جو ہم اپنے سکولر سے ان کا جواب چاہیں گے ہمارے ویورز کو پتا چلے گا بہت ساری حقیقت کا ہمارے بچوں کو ہماری فیملیز پہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ان کو سمجھ نہیں آتی ہے نو دس مہرم پورا پورا دس مہرم جو ہے ڈسکس ہوتا ہے کہتے ہیں کہ مجلس پہ جاتے ہیں آپ اہلِ پیس سے محبت کرتے ہیں آج ہی یا سنی اہل سے بہت سارے سوالات آتے ہیں تو یہ بھی ہم ساتھ ساتھ ڈسکس کریں گے اپنے اس ٹرانسمیشن میں ابھی میں چاہوں گی کہ علامہ افصل قادری صاحب سے کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ پنچ دن پاک کا مقام اور رتبہ کیا ہے نحمدہ و نسلی علیہ رسول کریم اما بات فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رائل نیوز اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے عظیم ٹاپک کے ہمیں گرتبو کرنے کے لئے دعوت دی ہے جیسا کہ آپ نے خود انٹرو میں کہا کہ ہم اس قابل کہاں ہیں کہ ہم ان پاکیزہ ہستیوں کا ذکر کریں تو یہ اللہ پاک کی کرم نوازی ہے کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب اور اپنے محبوب کے نباسوں کے ذکر کے لئے یہاں جمع کیا ہے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس کا صلح اور بدلہ آتا فرمائے پنجتن پاک تو اہلِ بیعت کے وہی افراد ہیں جنہیں آقائد و عالم نے اور بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات ذات پاک نے قرآن پاک میں جن کے لئے ارشاد فرما دیا اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ تِيُزِهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُتَحِيرَكُمْ تَطْحِيرًا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارادہ فرما لیا ہے کہ یہ جو اہلِ بیعت ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالی ہر طرح کے رجس سے ناپاکی سے نقص سے عیب سے منزہ کر دے مبررہ کر دے پاکیزہ کر دے وَيُتَحِيرَكُمْ تَطْحِيرًا اور ہم عربی زمان میں اس لفظ کو اس جملے کو اس مبالغہ کے طور پر کہتے ہیں کہ یہ ایسا پاکیزہ ایسا منزہ ایسا مبررہ کر دے کہ کوئی رجس ان کے قریب بھی نہ آسکے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو پاکیزہ کر دیا ہے منزہ کر دیا ہے مبررہ کر دیا ہے اور یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں آقائد و عالم تائیدارِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم میں خود ارشاد فرمایا کہ حضرتِ سیدنا امامِ حسن سیدنا امامِ حسین سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرتِ علی کررم اللہ وجل کریم کو اپنی چادر میں لے کے ارشاد فرمایا اللہم انہا اولائی احل بیتی یا اللہ یہ میری اہلِ بیت ہیں یہ پانچ تن افراد ہیں یہ حضرتِ ابو عمریرہ فرماتے ہیں جب آقائد و عالم ان کے لئے دعا فرما رہے تھے ہم نے دیکھا کہ یہ پانچ تن تھے یہ پانچ افراد تھے وہی اسی سے ان کو پانچ تن کہا گیا ہے تو حضور کیا دعا فرما رہے تھے اللہم انی احبہو فا احبہو یا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت فرما یا اللہ جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت فرما انہی کے بارے میں آقائد و عالم تائیدارِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم میں ارشاد فرمایا یا میری اہلِ بیعت کے ساتھ پیار کیا فقد احبہ نہیں اس نے میرے ساتھ پیار کیا اور میرے ساتھ محبت کی اور جس نے ان کے ساتھ بغض رکھا جیسا کہ آپ نے پہلے سوال کیا تھا کہ ان کے ساتھ بغض رکھنے کا نقصان کیا ہے اور اس کا یہ بھی ہے کہ جو اہلِ بیعت کے ساتھ ان پانچ تن افراد کے ساتھ بغض رکھتا ہے آقائد و عالم تائیدارِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کے ساتھ بغض رکھنے والا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا اللہ تبارک و تعالی ان کو دوزخ میں داخل فرمائے گا اور حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا فرمایا جو ان کے ساتھ محبت کرتا ہے جو ان کے ساتھ پیار کرتا ہے حضور نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن فرمایا اللہ پاک اسے فی دارا جاتی یوم القیامہ میرے درجے پر اسے جنت میں داخل فرمائے گا یعنی یہ ان کی اتنی بڑی شان ہے اتنی بڑی عظمت ہے کہ فرمایا کہ فی دارا جاتی یوم القیامہ کہ میرے درجے پر اللہ تبارک و تعالی اسے جنت میں داخل فرمائے گا اور سیدنا امام حسن حسین یہی اہل بیعت یہی پانچتان افراد وہ افراد ہیں جن کے بارے میں آقا دوالم نے جیسا کہ علامہ خیالچی سا بیان کر رہے تھے کہ اپنے لشکر کے ہر ہر سپاہی کو اور اپنے صحابہ کے ہر ہر فرد و بشر کو آقا دوالم تائدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا اور فرما دیا اور آگاہ کر دیا کہ یہ جو میرے بیٹے ہیں یہ جو میرے نوازے ہیں آقا یہ بھی ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ یہ میرے بیٹے ہیں یہ میرے دونوں بیٹے ہیں اس انداز میں محبت فرماتے اور فرمایا یہ جو میرے یہ جو میرا بیٹا حسن ہے اور یہ میرا بیٹا حسین ہے یہ جنتی پھول ہیں کانا یشمو حضور انہیں سونگا کرتے تھے سجدہ فاطمہ تزرہ رضی اللہ تعالی انہا نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول آپ ان کو سونگا کرتے ہیں حضور فرماتے ہیں مجھے ان سے جنت کی خوشبو آتی ہے یہ جنتی پھول ہیں اور آقا انہیں سونگا کرتے تھے اور فرمایا کہ یہی میرے بیٹے سیدہ شباب آل الجنہ یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور پھر بتا کے فرما دی بتایا اور کہا کہ یہ میدان کربلا میں میرا بیٹا حسین شہید ہوگا اور ان کی شہادت کی خبر دے کر یہ بتا دیا ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ پچاس سال بعد شہید ہونے والا شخص اس کو پہلے بتا دیا جائے کہ یہ شہید ہو جائے گا یہ آقا ایدوالم تائدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بتا دیا اور پھر ان کا جذبہ اور ان کی محبت یہ تھی کہ میدان کربلا کی طرف ایسے بڑے ہیں جیسے انہوں نے اپنی زندگی کے چھپن سال کا ایک ایک لمحہ اور ایک ایک گھڑی اور ایک ایک دن اور ایک ایک سال اس عداز میں گزارا ہو تڑپ کر گزارا ہو کہ کب وہ وقت آئے تو میں اپنے نانا کی زمان سے نکلے ہوئی الفاظ کو میدان کربلا میں شہادت پا کر پورا کر دوں جیسے کہ ہم میں پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ ہم نہ سمجھے ہیں ہم بات کرتے ہیں ہمیں خود بھی پتا نہیں چلتا رنگ دیکھتے ہیں نہ ہی شکل دیکھتے ہیں رنگ دیکھتے ہیں نہ ہی شکل دیکھتے ہیں ذکرِ حیدر سے ہی لوگوں کی نسل دیکھتے ہیں پرشو میں آپی علامہ زشان ریسوی صاحب سے یہی اس جیسے ہم ابھی بات کر رہے تھے بہت اچھے طریقے سے علامہ عفضل قادری صاحب نے بیان کیا اور بہت اچھے طریقے سے شاید آپ لوگوں کو بھی سمجھ آئی ہوگی کہ اصل در حقیقت میں کیا ہے یزید کیا تھا یزید کی سوچ کیا تھی یزید چختہ کیا تھا میں یہی بات علامہ زشان ریسوی صاحب سے پوچھنا چاہوں گی کہ آخر یزید کیا چختہ تھا جی یزید جو پہلے بھی ارض ہو چکے ہیں کہ یزید پلید جو شخص ہے یہ اقتدار کی خطر شریعت کو کی عزت پمال کرنے والا عورتوں کی عزت کو پمال کرنے والا تھا شریعت کی درجییں اڑانے والا تھا اور حضرت امام حسین علیہ السلام چونکہ نواس رسول بھی ہیں ایک آمینہ کا لال ہے ایک فاطمہ کا لال ہے نانہ بھی بے مثال ہے اور نواسہ بھی بے مثال ہے وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے بارے میں سوچتا تھا کہ حضرت امام حسین میری بیعت کر لیں وہ میری بیعت میں آ جائیں چونکہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو یہ چیز ناگوار گزری کہ میرے نانے نے جو دین سکھایا ہے ہمیں اس دین کے اوپر رہنا ہے یزید یہ چاہتا تھا کہ میرے پاس تانمندل سب کچھ ہے یہ شریعت میرے مطابق چلنی چاہیے یہ دین اسلام کے مطابق نہیں چلنی چاہیے کیونکہ میرے پاس سب کچھ ہے اور میں شریعت کو بھی اپنے مطابق چلانا چاہتا ہوں اس لیے حضرت امام حسین نے اسے روکا اور حضرت امام حسین وہ حسی ابالا وقار ہے کہ میرے حضور علیہ السلام تشریف فرما ہے تو آپ کے ایک زانب حضرت آپ کے بیٹے حضرت سیدنا ابراہیم اور آپ کے دوسرے زانب حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام تشریف فرما ہے تو جبریل امین علیہ السلام آئے آکے ارض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ ربط اللہ چاہتا ہے کہ ان دونوں میں سے ایک کو اپنے پاس بلالے ایک کو آپ کے پاس رہنے دے تو یا رسول اللہ آپ ڈیسائیڈ فرمائے کہ آپ کس کو اپنے پاس رکھنا پسند فرمائیں گے تو میرے حضور علیہ السلام نے سوچا کہ اگر میرے بیٹے ابراہیم چلے جاتے ہیں تو مجھے غم ہوگا اور اگر میرا بیٹا میرا نواسہ امام حسین چلے جاتے ہیں میں بھی غم زدہ ہو جاؤں گا میری بیٹی فاطمہ یہ بھی غم زدہ رنجیدہ ہو جائیں گی لہذا میں چاہتا ہوں میرا بیٹا میرا نواسہ امام حسین میرے پاس رہے تو یہ واقعہ گزرا چل دنوں کے بعد حضرت ابراہیم آپ کے بیٹے حضرت ابراہیم کی جو انا وصال کر گئے اور شہزادہ حسین حضور علیہ السلام کے پاس رہے جن کی تربیت ایسی تھی جن کی تربیت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی وہ کیسے یزید کے سامنے جھک سکتے تھے وہ جھکنا نہیں جانتے تھے وہ ان کا سر ویسے ہی بلند ہے اور میرے امام علی مقام نے یزید کو بتلا دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں جن کی خاتر رب نے کائنات کو بنایا مولا علی وہ ہستی ہے کہ جن کو کعبہ سلام کرتا ہے فاطمہ وہ ہے جس کا استقبال نبیوں کا امام کرتا ہے حسن وہ ہے کہ خدا جنت جس کے نام کرتا ہے حسین وہ ہے جو سر کٹا کر بھی تلاوت سرعام کرتا ہے میرے نبی کا سارا گرانہ وہ ہے جس کا سارا قرآن طریفے بیان کرتا ہے مہت زبردہ سے علامہ زشان رسوی صاحب نے بہت اچھے طریقے سے بیان کیا کربلا میں جنگ نہیں ہوئی تھی کربلا میں جنگ نہیں ہوئی تھی یہ آج جو ہماری ٹرانس میشن ہے اس میں ایک چیز کا تو بہت آپ لوگوں کو سچائی اور حقیقت پتہ چل رہا ہے کہ کربلا میں جنگ نہیں ہوئی تھی بلکہ منافق بے نکاب ہوئے تھے وہ جنگ کیا تھی یزید کی موت ہوئی وہ دفن سب ختم آج بھی ذکر حسین ہوتا ہے آج بھی ذکر اہلِ بیت جگہ جگہ پہ آج کوئی نہیں ختم کر سکتا یہ محبت ہے ہماری تو محبت کے میں ابھی یہی سوال جو ہے علامہ الفتلک اتاری صاحب سے کرنا چاہوں گی کہ ہماری اہلِ بیت سے محبت کیسی ہونی چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کے ساتھ اہلِ بیت کے ساتھ محبت ہمیں اس طرح ہونی چاہیے کہ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا حدیث پاک موجود ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ یہ میری اہلِ بیت ہے حضرتِ علی پاک فاطمہ الزہرہ حضرتِ امام حسن حسین کو پاس بلائے اور فرمایا کہ یا اللہ عز و جل یہ میری اہلِ بیت ہے میرا گھرانہ ہے میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت فرما اور جو ان سے محبت کرتے ہیں ان سے بھی محبت فرما اور محبت ہمیں اس طرح کرنی چاہیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کو خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں تعلیم جو ہے وہ دے رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکمِ خدا جو ہے وہ سنا رہے ہیں اور محبت ہمیں اس طرح کرنی چاہیے کہ دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ حضرت امام حسن حسین کھیلتے ہوئے مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہیں اور زمین پر تشریف لاتے ہیں ٹھوکر لگتی ہے گرتے ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت کا اظہار کر کے سب کو بتلا دیا کہ یہ میرے نواسے ہیں اسی طرح جس طرح میں ان سے محبت کا اظہار کرنا چاہ رہا ہوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ چھوڑا وہ بیان کرنا چھوڑ دیا وہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو سنانا چھوڑا معقوف کر دیا اور جلدی سے حضرت امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ آنہوں کے پاس پہنچے ان کو اٹھایا ان کو بوسا دیا اور بتلایا کہ میں اپنے نواسوں سے اس طرح محبت کرتا ہوں کہ اپنے خطبے کو چھوڑ سکتا ہوں اس پیغام کو وہ پیغام جو خدا تعالیٰ نے مجھے صحابہ اکرام کو دینے کے لئے کہا تو اس خطبے کو چھوڑ کے اس پیغام کو چھوڑ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نمازوں کو اپنے سینے سے لگا لیا اور اسی طرح دوسری روایات موجود ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں اور جب سجدے میں جاتے ہیں یہ محبت کا جو ہے وہ اظہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب سجدے میں جاتے ہیں تو حضرت امام حسین جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ کے پیٹھ مبارک پر سوار ہو جاتے ہیں تو یہ وہ امام حسین اور محبت کا اظہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی کسی کے لئے سجدہ جو ہے وہ لمبا نہیں کیا اپنے نماز کو اتنا جو ہے وہ تسبیحات کو نہیں لمبا کیا لیکن محبت کا اظہار کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نمازے کی خاطر امام حسین کی خاطر کہ میرا حسین جو ہے اگر میں سجدے سے اٹھ جاؤں گا تو میرا حسین کہیں زمین پر نہ گرے میرے حسین کو کہیں چھوٹ نہ آ جائے تو یہ محبت کا اظہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنے کر کے دکھلایا صحابہ اکرام کو یہ بتلایا کہ میرا حسین میرے کندوں پر سوار ہے میری پیچ پر سوار ہے تو میں اپنے حسین سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے اپنے سجدے کو لمبا کر رہا ہوں کہ میرا حسین کہیں زمین پر گرے اور اس کو چھوٹ آ جائے تو یہ وہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہو ہیں جن کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت کا اظہار کرتے ہوئے اپنی نماز کو بھی جو وہ طویل کر دیتے ہیں لمبا کر دیتے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہو اور اہلِ بیت ان کی محبت ہی تو ہے جو ہمیں جنت میں لے جائے گی انہی کی محبت تو ہے جو ہمارا ہر عمل جو ہے وہ قبول ہوگا انہی کی محبت تو ہے کہ ہماری زندگی جو ہے وہ کامیاب ہو جائے گی تو یہ محبت ہی اہلِ بیت ہے جو ہمیں جنت میں پہنچائے گی اور اگر ہم ان کے ساتھ بغض رکھتے ہیں تھوڑا سا بھی بغض رکھیں گے ہلکا سا بھی بغض رکھیں گے تو وہ جنت میں ہمیں نہیں جانے دے گا تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عنہ محبت کا اظہار فرمات ہے علامہ الفت اللہ تاریزہ کی بات سے میں ایک اور بات کر دوں محبت حسین میں کہ خوراسان کے حاکم تھے تو عمر بن لیس ان کا انتقال ہو گیا تو کسی نے خواب میں ان سے پوچھا کہ حضرت اللہ تعالیٰ نے آپ سے کیا معاملہ فرمایا تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری بخشش فرما دی ہے تو پوچھا کس سبب کے بدلے تو وہ بتانے لگے کہ میں ایک وقت ایک پہاڑ سے اپنے لشکر کو لے کر آ رہا تھا تو میں نے دیکھا میرا لشکر کافی بڑا تھا اور میں نے سوچا کہ کاش جب امام حسین میدان کربلا میں تھے اور یزید پلید اپنے لوگوں کے ساتھ حضرت امام حسین اور ان کے دیگر لوگوں پر ظلم و ستم کر رہے تھے تو میں ان کے ساتھ مل کر ان کی مدد کرتا میں نے ان کو یاد کیا اللہ تعالیٰ نے اس کے سبب میری مغفرت فرما دی ہے سبحان اللہ حسین سے محبت نعمت پروردیگار ہے حسین سے محبت نعمت پروردیگار ہے تو آج اہلِ بیت سے محبت کا جیسے کہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں تو ابھی میرا ایک سوال ہے علامہ خالد محمود چشتی صاحب سے کہ آج محبت کی جیسے کہ ہم بات کر رہے ہیں اہلِ بیت سے محبت کی تو مجھے یہ بتائیے اللہ کو اہلِ بیت سے کیسی محبت ہے موشہ آپ کا سوال انتہائی گہرہ ہے اور بڑا تحقیق طلب ہے ایک امومی چیز ہوتی ہے ایک خصوصی چیز ہوتی ہے جس کو ہم بالعموم اور بالخصوص بولتے ہیں اللہ کو اپنی ہر مخلوق سے بڑی محبت ہے بے شرک بے شرک اور پھر بندے سے بھولتے ہیں آقا الرحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک لشکر میں جا رہے تھے تو ایک عورت ہنڈیا پکا رہی تھی اس کو پتا چلا کہ اللہ کے محبوب یہاں سے گزرنے والے ہیں تو اسی وقت اس نے اپنا چھوٹا سا شیر خار بچہ دودھ پیتا بچہ گودھ میں لیا اور رستے میں کھڑی ہوئی جب اللہ کے محبوب وہاں سے گزرنے لگے تو اس نے اجازت طلب گئی اور عرض کی کہ میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں حضور نے فرمایا کہ ہاں پوچھو عرض کی حضور کیا یہ آپ کا فرمان ہے کہ اللہ اپنے بندے سے ستر ماہوں سے بڑھ کے محبت کرتا ہے عرض کی حضور نے فرمایا ہاں یہ میرا فرما ہے عرض کی حضور میں ہنڈیا پکا رہی تھی اور ہنڈیا کے نیچے جلنے والی جو آگ تھی اس کی تپش باہر کو آ رہی تھی میرا بچہ وہاں کھیر رہا تھا اس تپش کی وجہ سے جب اس بچے کو تکلیف ہوئی تو میری مامتہ قلیجہ کو آئی میں وہ برداشت نہیں کر سکی تو اللہ کریم کیا جب اپنے بندے کو جہنم میں ڈالے گا کیا وہ برداشت کر لے گا اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ مولا ایسا نہیں چاہتا اگر بندہ ہی اس کی طرف نہ آئے تو یہ علاقہ بات ہے یہ ہر بندے کے ساتھ اللہ کی عمومی محبت ہے جو ہر کسی ہر بندے کے ساتھ ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خانوادہ رسول موظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کی خصوصی محبت ہے ایک عام چیز اور ایک خاص چیز میں جتنا فرق ہوتا ہے ایک عام زید شعور انسان اس کو بہ آسانی سمجھ سکتا ہے عام بندہ آئے تو ہم اس کو سادہ پانی پلا دیتے ہیں سادہ چائے رکھ ریتے ہیں لیکن جب پتا ہوں آئے کوئی مہمانے خاص آ رہا ہے تو پھر تو کئی ڈشیں پکتی ہیں اور اس کو یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ واقعی ہم تجھے اہمیت دیتے ہیں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کو جو پیار ہے محبت ہے اس سے کوئی بھی مسلمان غافل نہیں ہے نا واقف یا نا بلد نہیں ہے حضور کے ہاتھوں کو اللہ اپنے ہاتھ کہتا ہے ان کی کنکریاں پھینکنے کو اللہ اپنی کنکریاں کہتا ہے سارے نبیوں کو مخاطب ان کے نمو سے کرتا ہے حضور کو الکابات سے کرتا ہے کبھی مدسر کہتا ہے کبھی مضمل کرتا ہے کبھی یاسین کبھی تاہ اور مقام محمود جو کہ بروز قیامت سب سے بلاند مقام ہوگا اس پہ اپنے محبوب کو بٹھایا ہے یہ اللہ کا اپنے محبوب کے ساتھ محبت کا اظہار ہے اب وہ لفوس قدسیہ وہ عظیم ہستیاں جن کا تعلق آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسعود کے ساتھ ہے ان کی محبتوں کے ناز بھی اللہ ایسے ہی اٹھاتا ہے اور اسی لئے اللہ نے فرمایا کہ میں نے تو ان سے ہر ناپاکی ہر نقص ہر عیب دور کر دیا ہے میں نے تو اس طرح ان کو پاک کیا جس طرح پاک کرنے کا حق ہے یہ کسی عام مسلمان یا کسی عام بندے کے لئے تو نہیں بولا یہ اللہ کی خصوصی محبت اور پھر یہ بھی اگر حقیقت ہے جو کی حقیقت ہے اللہ نے اپنے محبوب کے متعلق فرمایا کہ میرا محبوب اپنی مرضی سے کلام ہی نہیں کرتا وہ کلام کرتا ہے جس کا میں ازن دیتا ہوں وہی اللہ کے محبوب اشارت فرماتے ہیں کہ لوگوں یاد رکھنا میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک اللہ کا قرآن اور ایک اپنی اہلِ بیعت یہ دونوں چیزیں بروزِ قیامت حوضِ قوصر پہ میرے پاس آئیں گی جب میں اپنے امتیوں کے اپنے غلاموں کو حوضِ قوصر کے جام پلا رہا ہوں گا اور جو ان کی محبت میں آئے گا وہ میرے حوضِ قوصر کے جام کا مستحق ٹھہرے گا تو یہ اہلِ بیعت کی محبت آقاِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ سے دیکھی جائے اور اللہ تعالیٰ جو اہلِ بیعت کے ساتھ محبت کا اظہار پاک کلام کے اندر فرما رہا ہے وہ کسی اور کے لیے ثابت نہیں ہے اور کہیں بھی ہمیں کسی اور کے لیے یہ چیز نہیں ملتی اور یہ ایک طرح امتیاد ہے جو صرف اہلِ بیعت کو نصیب ہوا وہ کسی اور کو نہیں ہوا مرشان اللہ بہت اچھی آج کی ہماری یہ جو ٹرانس میشن تھی اس میں بہت سارے سوالوں کے جواب آیا خوب کہ آپ لوگوں کو ملے ہوں گے جو کہ ہم انجانے انجانے میں شاید نہیں سمجھ پاتے کچھ لوگوں کی شیطان کیوں کی وجہ سے کہ یزید بھی تو ایک شیطان ہی تھا اس نے اپنے شیطان کی دکھائی اور کیا ہوا آج اس کا نام اور نشان نہیں ہے آج اس گہرانے کے لیے آج بھی ہم تڑکتے ہیں آج بھی ذکرِ اہلِ بیعت ہوتا ہے تو آج کی ہماری ٹرانس میشن میں بہت سارے سوال ایسے ہوئے جن کے ہمیں بہت اچھے سے ہمارے جن میں بھی سکولرز آئے ہیں ہم نے بہت اچھے سے ان کا جواب دیا اور یہاں پہ اب ہماری ٹرانس میشن کا ٹائم جو ہے ختم ہوا ہے اور بہت ساری باتیں میرے پاس ایسی ہیں کہ میں کرنا چاہتی ہوں مجھے لگتا ہے کہ شاید میں اس طریقے سے ایکسپلین نہیں کر پاؤں گی جیسے کہ کرنا چاہیے میں ایک آرٹسٹ ہوں ہمارے سکولرز جو ہیں جیسے جس طریقے سے جس تفصیل سے وہ بتاتے ہیں بیان کرتے ہیں ای ٹھنگ وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے ہمارے بتانے میں ہماری بات کرنے میں تو میں بہت شکریہ ادا کرتی ہوں آج کے ہمارے پینل کا سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتی ہوں عامہ اداتر علیہ صلی صلی اللہ علیہ وسلم بہت شکریہ اداتر علیہ وسلم بہت شکریہ کہ آپ تشریف لے کر آئے اور بہت سارے ایسے سوالات ہیں جو رہ بھی گئے ہیں میرے مائن میں بھی ہیں کہ مجھے یہ بھی بات کرنی تھی بھر ٹائم کی آپ کو بھی بتائیں ٹائمینگ کا جب ایشو ہوتا ہے تو بہت سارے دل میں جو سوالات میرے پاس بہت ساری ایسے چیزیں ہیں کہ جو میں پڑھنا چاہتی ہوں بس جاتے جاتے یہی کہوں گی یزید تیرا تک تو میں کہتی ہوں کہ مجھے سوال جو ہے بہت سارے میرے مائن میں آتے ہیں جاتے جاتے بھی ابھی میرے ادمات میں ایک سوال گھن رہا ہے میں چاہتی تھی کہ میں افضل قادری سے افضل جاتے جاتے ایک سوال جو ہے میں وہ ضرور کرنا چاہوں گی کہ واقعہ کربلا میں کتنے افراد جو تھے شہید ہوئے میں چاہوں گی کہ جاتے جاتے آپ اگر یہ بتا دیں میں وینڈ اپ کرنے سے پہلے آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہوں گی ماشاء اللہ گر کربلا میں حسین نہ شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا نبی کی سنت آیانہ ہوتی خدا کے کر میں آزانہ ہوتی سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی انہوں نے میدان کربلا میں شہید ہو کر جیسا کہ ہمارے پینل کے سکولرزوں نے بیان کیا ہے کہ اللہ کے دین کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بچا لیا ہے اور اسی کے بارے میں آقاید و عالم تائدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرما دیا تھا کہ میری امت میں سب سے پہلے جو شخص میری امت میں سب سے پہلے جو شخص میری سنت کو بدلے گا وہ بنو امیہ میں سے یزید نام کا شخص ہوگا تو اس لیے آقاید و عالم تائدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نباسہ نے میدانِ کربلا میں آپ نے رفاقہِ کار کے ساتھ شہید ہو کر دین کو بچا لیا دین کی آبیاری کیا اپنے خون کے ساتھ جو آپ نے سوال کیا کہ کتنے افراد سے جو معروف روایت کے مطابق اس میں اختلاف بھی ہے لیکن معروف روایت یہی ہے کہ بہتر افراد میدانِ کربلا میں شہید ہوئے تھے اور امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنا خراجِ عقیدت پیش کرتے ہوئے اس طرح ختم کروں گا کہ وہ فنا کو دشتِ بقا میں اتار دیتا ہے وہ فنا کو دشتِ بقا میں اتار دیتا ہے وہ بے قسوں کا مقدر سوار دیتا ہے تلاشِ آب میں پیاسے تو مرتے دیکھے حسین پیاسے پانی کو مار دیتا ہے تلاشِ آب میں پیاسے تو مرتے دیکھے حسین پیاسے پانی کو مار دیتا ہے اور جیسا کہ آپ نے پہلے بھی کہا تھا کہ کہ آج بھی وہ پاکیزہ سانسیں موجود ہیں جن میں من کنتو مولا کا فیض موجود ہے تو شمر سے ہر شامی نے پوچھا تم کہتے تھے قتل ہوا شمر سے ہر شامی نے پوچھا تم کہتے تھے قتل ہوا چہرہ لہجہ جلوہ بلکہ یہ تو سارا باقی ہے ان کی شہادت پا کر بھی شہید ہو کر بھی وہ قتل ہو کر بھی زندہ ہیں اور باقی بھی ہیں اور اپنا فیضان لٹا رہے ہیں سلام مولا یا حسین حد ہی نہیں حسین تیرے انتقام کی لفظ یزید گالی سے بتر بنا دیا اسی کے ساتھ میں آپ سب سے اجازت چاہوں گی اپنے پینل کا آگین بہت شکریہ ادا کروں گی دعاوں میں یاد رکھی گا اپنا بہت سارا خیار دکھئے گا اللہ حافظ شاہ است حسین بادشاہ است حسین دی است حسین دی پناہ است حسین سرداد نداد دست دردست یزید حقاق کے بنائے یا علاہ است حسین 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 یا حسین حسین یا حسین